آج مجھے کھانا بھی بنانا ہے گیس کا بہت پرابلم ہوتا ہے کہ گیس ہمارا چلا جاتا ہے اس لیے کھانا مجھے جلدی بنانا پڑتا ہے اور بازار کا کھانا بالکل اچھا نہیں لگتا اس وقت تو بہت مزے کا چٹ پٹا سا لگتا ہے دل چاہتا ہے کہ بندہ کھائے لیکن جب کھا چکتے ہیں پھر بہت پچھتاتے ہیں وہ کولنگ وغیرہ اوپر سے پینی پڑتی ہے کعوہ بنا کے پیتے ہیں تب جا کے حضم ہوتا ہے کیونکہ بہت چٹ پٹا اور عجیب سا ہوتا ہے اچھا نہیں ہوتا صفائی سے نہیں بناتے تو اس لیے میں نے اتنا لمبا کھینچ دیا ہے کھانا مجھے آکے بنانا ہے گھر میں اور ابھی میں جاؤں گی پولر میں مہندی لگانے کے لئے تو یہ مجھے لگانی ہے مہندی آج میرا دل چاہ رہا تھا اور میرے حضبینڈ نے بولا ہے کہ گاؤں بھی چلیں گے اب مجھے پکا پتا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے ایسے ہی پیل آ رہے ہیں کہ چلیں جی گاؤں چلیں گے کیونکہ میں ان کو بہت تن کر رہی تھی کہ موسم اچھا ہو گیا ہے اور ہم نے گاؤں جانا ہے تو مجھے چکر لگانے کے لئے جانا ہے گاؤں مجھے گاؤں بہت اچھا لگتا ہے تازہ تازہ ہوا ہوتی ہے گاؤں کی جو صبح ہوتی ہے وہ بہت ہی حسین ہوتی ہے بہت اچھی لگتی ہے مجھے اور یہاں پر کراچی میں تو میں پھر بھی فجر کے نماز پڑھ کے سو بھی جاتی ہوں لیٹ اٹھتے ہیں ہم لوگ لیکن گاؤں میں مجھے صبح صبح میری آنپ کھل جاتی ہے گاؤں میں صبح صبح گھومنا مجھے بہت پسند ہے اور سیتمند بھی ہوتا ہے آپ کو تو بتا ہی ہے اس لئے میرے حسن مجھے بیل آ رہے ہیں یا آنکہ سچ بول رہے ہیں اگر سچ بول رہے ہیں تو پھر تو بہت مزہ آئے گا میں وہاں جا کے بھی کافی ساری ویڈیوز بناوں گی اپنے بین بائیوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی ہم چلتے ہیں پولر میں کیونکہ پس آگے پھر میں بناوں گی کھانا اور کافی دیر لگ جاتی ہے مہندی لگانے میں تو مجھے لگانی ہے مہندی جی تو میں پولر میں جا رہی ہوں اور پولر میں جا کے میں وہاں بھی پولر میں بھی ویڈیو بناوں گی ایک اور لڑکی ہے پڑھو اس کی تو اس کے والد سے انتقال ہوا ہوا ہے وہ مجھے بول رہی ہے وہ ہی جس کو ہم نے چلپائی دی تھی تو وہ مجھے بول رہی ہے کہ مجھے بھی ساتھ میں لے کے جاؤ یہاں ہم کے رشتدار رہتے ہیں اس لیے ویسے تو وہ کافی دور رہتی ہے تو یہاں پہ آئی ہے تو میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں بھی ساتھ لے کے جاتی ہوں ان کے گھر میں وہ آئی ہوئی ہے تو اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی اور اسے بھی میں مہندی لگاؤں گی خود بھی مہندی لگاؤں گی میرے اچھی لگتی ہے دونر کو رہا مہندی لگاؤں گا چاہاں گا میں آئی ہوں بیوٹی پورلر میں یہ لڑکیاں اور بھی لگا رہی ہیں مہندی اب ان پول بھی دکھاؤں مہندی یوں دکھاؤں یوں یوں نہیں یوں پکھونا ایسے بھی نہیں ہاں 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 اس طرح پورلر بھی دکھاؤں ہاں 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 ابھی اپنا رشت نہیں ہے پولر میں تو مینے کارک کے کروں میں صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً گیارہ بجے میں آئی ہوں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب فیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو یہ میری وائف نے جو ہے مہندی لگوا لیا ہے ابھی میں وہاں سے پالر سے ان کو لے کے آیا ہوں گھر پہ تو آج ایک چھوٹا سا ویڈیو بنائے امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آ جائے گا تو انشاءاللہ تیاری ہے گاؤں جانے کی میں نے بولا تو ہے کہ جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ موسم کیسے ہے اگر موسم اچھا ہوا تو انشاءاللہ ضرور چکر لگائیں گے اور وہاں بھی جا کے ویڈیو بنائیں گے اور باقی میری وائف بول رہی تھی مارکیٹ جانا ہے تو دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ بھی جائیں گے مارکیٹ بھی جائیں گے کچھ لینا ہے ان کو کپڑے بپڑے لینے ہیں تو جو بھی ہوا وہاں پہ جا کے بنائیں گے ویڈیو اپنے بہن بھائیوں سے ضرور شیئر کریں گے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ